کہ الیکشن کمیشن کس طرح چناؤ کراتا ہے ای وی ایم کی مشینوں پر بھی شک اور شباہ ہے کھلوار ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر اسرائیل چھس سو کلومیٹر دور سے گھر بیٹھے بیٹھے پیجر اور واکی ٹاکی کے ذریعے لوگوں کو مار سکتا ہے تو ای وی ایم کی تو کوئی عوقات ہی نہیں ہے پردان مندری کے بہت اچھے رشتیں اسرائیل کے ساتھ اسرائیل ان معاملات کے اندر ایکسپرٹ ای وی ایم کا بڑا کھیل کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے بھارتی جنتہ پاٹی چناؤ سے پہلے یہ سارے کام کر لیتی ہیں دیکھیں مہاراشتہ کے اندر اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتا ہے جس کی امید مجھے بہت کم تو بھارتی جنتہ پاٹی کا صفحہ ہو جائے گا اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتا ہے جس کی امید مجھے بہت کم تو بھارتی جنتہ پاٹی کا صفحہ ہو جائے گا لیکن آج بڑا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح چناؤ کراتا ہے ای وی ایم کی مشینوں پر بھی شک اور شبہ ہے کھلوار ہوتا ہے ان کے ساتھ اس لئے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مہاراشتہ کے اندر کیا ہوگا ہم نے چھتیز گل کے اندر دیکھا ہے مدھے پردیش کے اندر دیکھا ہے اور اب ہریانہ کے اندر سارے ایگزٹ پول کہہ رہے تھے ہریانہ کا ہر ناغرک کہہ رہا تھا کہ کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی لیکن نتیجہ آتے آتے کچھ اور آیا ہے اس لئے مہاراشتہ کے اندر سارے ویپکش کو دباؤ بنانا چاہیے کہ ای وی ایم سے چناؤ نہ ہو کر بیلٹ پیپر سے چناؤ ہو ورنہ مجھے شک ہے کہ مہاراشتہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں میرا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل چھس سو کلومیٹر دور سے گھر بیٹھے بیٹھے پیجر اور واکی ٹاکی کے ذریعے لوگوں کو مار سکتا ہے تو ای وی ایم کی تو کوئی عوقات ہی نہیں ہے اور پردان مندری کے بہت اچھے رشتیں اسرائیل کے ساتھ اسرائیل ان معاملات کے اندر ایکسپرٹ ہے اس لیے ای وی ایم کا بڑا کھیل کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ سے پہلے یہ سارے کام کر لیتی ہے دیکھ یہ بہت چندہ کی بات ہے جب چھے ڈپلومیٹس کو بھیجا جاتا ہے کوئی بھی کنٹری بھیجتا ہے تو اس کا پتا چلتا ہے کہ اس کنٹری کے ساتھ ہمارے رشتیں ٹھیک لیں گے کینیڈا کے ساتھ تو ہمارے رشتیں بہت اچھے رہے ہیں آج اس حد تک ہمارے رشتیں خراب ہو گئے کہ چھے چھے ڈپلومیٹس کو بھیجنا پڑ رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی تھی پوری دنیا میں ڈنکا بچ رہا ہے موڈی صاحب کا کیا یہ وہی ڈنکا ہے آہستہ آہستہ پردھان منطری نے بھارت کی استطی دنیا میں یہ کر دی ہے کہ آج ہماری عزت دن بہ دن گھرتی جا رہی ہے اور کینیڈا کے اندر جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی بڑی بڑا ثبوت ہے دیکھیں سوال یہ ہے بھارت کے انکار کرنے سے کوئی نہیں مانے گا کینیڈا کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر اس کے اندر ہمارا ہاتھ آئے اور بھارت سرکار کو چاہیے کہ ان ثبوتوں کو دیکھیں اور اس بات کو کلیریفائی کریں چونکہ اس سے صرف کینیڈا نہیں پوری دنیا کے اندر ہماری بدنام کی ہوتی ہے ایسا واقعہ صرف کینیڈا کے اندر نہیں ہوا ہے کئی ملکوں کے اندر اس طریقے کے واقعات ہوئے ہیں امریکہ میں بھی ہوئے ہیں پاکستان میں بھی ہوئے ہیں جن پہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے تو یہ بات پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی بی جے پی کی سرکار کے اندر ہی یہ ہونا شروع ہوا تو اس لیے اسے بہت سیریس لی لینا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے سر کی بی دیس جو معاملے ہوتے ہیں اس میں سرکار کو ضرورت ہے کہ اپوزیسن کو بھی ساتھ برکھے ان کو بھی پوری جانکاری دے دیکھیں ویدیش میں نہیں بھارت میں بھی آپ جو کچھ کر رہے ہیں لوگ تند رہے ہیں آپ وپکش کو اعتماد میں لینا چاہیے کانفیڈنس میں لینا چاہیے یو پی اے کی سرکار میں جو بھی خانون بنتے تھے ہم ہمیشہ وپکش کو کانفیڈنس میں لیتے تھے ان کے لیڈر آف اپوزیشن اگر امنمنٹ چاہتے تھے وہ امنمنٹ کر دیتے تھے آج تو حالت یہ ہے کہ سرکار جو قانون بنانا چاہتی ہے کسی کو بتاتی نہیں اعلان کر دیتی ہے تین طلاق کا قانون آپ نے کسی سے مشہورہ نہیں کیا کسانوں کا قانون آپ نے کسی سے مشہورہ نہیں کیا کشمیر کا تین سو ستر آپ نے کسی سے مشہورہ نہیں کیا اب وقف چلا ہے پہلے ہی کہہ رہے ہیں امید شاہ کہ ہم ونٹر سیشن کے اندر پاس کر دیں گے اگر آپ ونٹر سیشن میں پاس کریں گے تو یہ جے پی سی کیا کر رہی ہے تو یہ لوگ تنتر کے پراخچے اڑا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے اندر تانہ شاہی ہے سر اگر آپ پاکستان میں رہیں گے اسلام آباد میں تقریبا نو ورشوں کے بعد بھارت سرکار کا کوئی بنتری دیکھیں ایک طرف یہ سرکار کہتی ہے کہ پاکستان سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور اب ہماری ودیش منتری میٹنگ میں جا رہے ہیں تو کیا وہاں زبانیں بند کر کے بیٹھیں گے بات تو کرنی پڑے گی آپ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جائیں گے اور پاکستان سے بات ہی نہیں کریں گے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھ جائیں گے ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے دوسری طرف ہمارا ودیش منتری پاکستان جا رہا ہے بھارت سرکار کی جو فورن پولیسی ہے وہ بھارت سرکار کی ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ہم نے اپنے سارے پڑوسیوں کو اپنے خلاف کر رکھا ہے بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھا پاکستان ہمارا دشمن ہے چائنہ ہمارا دشمن ہے نیپال ہمیں پسند نہیں کرتا لنکا ہمارے خلاف ہے میا مارک نے ہمارے فوجیوں کو بھگا دیا یہ کونسی فورن پولیسی ہے سر کل اپوزیسن کے تمام جو سانسد ہیں وہ میٹنگ پہنچے تھے پارلیمنٹ میں وف کمیٹی کے تمام جو سانسد ہیں ایک بڑا وہاں پر چاہ چوہ بی جی پی کی طرف سے کی وف کی جو لینڈ ہے وہ کھڑ گے ساپ کو کرنا ٹیک میں دیتی گی اس کے بعد وف کمیٹی کے سانسد جو اپوزیسن کے سب واک آؤٹ کی آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کا واق کیا ہونا چاہیے دیکھیں قوم سی زمین کس کو دی گئی یا نہ دی گئی جی پی سی کا یہ کام نہیں ہے جی پی سی کا کام ہے کہ جو قانون سرکار لاری ہے کیا یہ اوچت ہے یا انوچت ہے اس قانون کو سرکار اسی لیے لاری ہے کہ وہ وقف کی زمین کو ہڑپنا چاہتی ہے اور وقف کے قانون کے اندر اس طریقے کا امنٹ کرنا چاہتی ہے کہ اس وقف کی پروپٹی پر انٹرفیر کر سکے اس پہ قابض ہو سکے جس کو مرضی چاہے اس کو دے سکے ابھی تک تو وقف کی بہت ساری پروپٹی ہے جو ہمارے فوج کے پاس بھی ہے بھارت سرکار کے پاس بھی ہے بہت سارے لوگوں نے قبضہ رکھی ہے اس کے اندر بیمانی بھی ہوئی ہے کہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن امنٹ کر کے تو آپ وقف کو ہی ختم کر دیں گے دیکھیں اگر وہ اس طریقے کا بیان دے رہے ہیں تو جب بھی کوئی گھنڈا اس دیش میں کسی کو دھمکی دے تو اسے چاہیے کہ وہ جا کے معافی مانگ لیا کرے اگر دیش میں کوئی قانون قانون نہیں ہے قانون کا راج نہیں ہے تب تو پھر بھارت کے اندر یہی ہونا چاہیے جس سے ڈل نہ گئے اس سے معافی مانگ لو جو دھمکی دے دے اس سے معافی مانگ لو قانون کو اٹھا کر رکھ دو کسی لوگتانتری دیش کے اندر جہاں قانون کا راج ہے وہاں اس طریقے کا بیان دربھاگ کے پونک ہے اور مہراشتہ کے اندر بومبے کے اندر جس طریقے سے بابا صدیقی کو مارا گیا یہ تو بہت چندہ کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں جنگل راج ہے اور جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں وہاں اسی طریقے کے حالات ہیں مقید centre مقید موسیقی